تو یہ ہے دا ڈیمن ہنٹر کا اپیسوڈ ٹین اس میں مینگچوان کرے گا اس بھینکر مونسٹر سے فائٹ اب پچھلے اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن میں ہم نے دیکھا کہ مینگچوان ان تینوں لوگوں کو یہ امراج کے پاس بھیج دیتا ہے لاسٹ والا بندہ جاتے جاتے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میرا پپی تم سے میری بدلہ جرور لے گا اور جب ہم نے اس پپی کو دیکھا تو وہ اگزیکلی پپی تو نہیں لگ رہا تھا لیکن ایک بیانک مونسٹر جرور لگ رہا تھا پہلا سین شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک دم سنسان جنگل کو دیکھتے ہیں پھر ہماری نظر مینگچوان پہ پڑتی ہے جو کی لائٹننگ سپیڈ سے اس جنگل کو کروس کر رہا ہوتا ہے مینگچوان نے پچھلے اپیسوڈ والے ٹرانسفورمیشن کو تھنڈر ٹاؤزم ٹرانسفورمیشن نام رکھا ہے اور وہ دوڑتے دوڑتے کہتا ہے کہ یہ تو بڑی باوال چیز ہے اس سے تو پورا سسٹم مل جاتا ہے پھر ہم اگلے سین میں مینگچوان کو تھنڈر فارم میں ٹیلیپورٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود لائٹننگ بن چکا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اب تک اس ٹرانسفورمیشن کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ پایا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا لیمٹڈ ٹائم کے لیے یوز کر پاتا ہے اور پھر مینگچوان دوڑتے دوڑتے ایک اور نام کرنٹس انسکار کرتا ہے جو اس کی آٹم لیپس کی فاسٹ مومنٹ ٹیکنیک ہے اس کا نام وہ ڈیوائن فلیش رکھ دیتا ہے اب یہ ڈیمن سلئنگ کونفرنس کا تیسرا دن تھا مینگچوان نے پورا جنگل کروس کر لیا تھا لیکن اسے کوئی بھی نہیں ملا یہ کافی زیادہ سٹرینج بات تھی پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک سوڑ کو زمین میں گڑا دیکھتے ہیں جس پہ کافی زیادہ خون لگا ہوا تھا مینگچوان اس راستے کو کروس کر جاتا ہے لیکن اتنی سپیڈ میں جاتے جاتے اس کی نظر اس سوڑ پہ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوڑ کو دیکھنے کے لیے باپس آ جاتا ہے جب وہ سوڑ کو اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے معلوم بڑھتا ہے یہ تو کسی اکیڈمی کے سٹوڈینٹ کی سوڑ ہے تو وہ سوڑ میں اپنا ریفلیکشن دیکھتا ہے تب ہی اس سوڑ میں مینگچوان کے پیچھے ایک مونسٹر کی ریفلیکشن دکھائی دیتی ہے جو کہ مینگچوان کا بس پاپڑ بنانے ہی والا تھا لیکن قسمت سے مینگچوان بچ جاتا ہے اور آنیسٹلی مجھے پرسنلی یہ مومنٹ دیکھے گوز بمس آ گئے تھے مینگچوان اس مونسٹر پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مونسٹر اپنے پنجوں سے مینگچوان کو بڑے ایزلی ریپیل کر دیتا ہے اور وہ مونسٹر میٹ میٹ بکے جا رہا تھا مینگچوان یہ سنگے کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے کیونکہ جو مونسٹر بات کر سکتے ہیں وہ ڈیمن جنرل لیول کے مونسٹر ہوتے ہیں اور ڈیمن جنرل لیول کا مونسٹر ایک سیملیس ریال ماسٹر کے برابر ہوتا ہے اگلی سین میں ہم مونسٹر کو مینگچوان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں مینگچوان بھی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اب وہ مونسٹر تو اپنے پنجوں کا یوز کرتا تھا اور مینگچوان کرتا تھا اپنی سوڈ کا یوز لیکن اس کے نیلز کافی زیادہ سٹرونگ تھے اس کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کو بھی ایڈوانٹیج نہیں ملتا ہے اب مینگچوان تھوڑا سا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بلے آج تیری بری قسمت ہے کہ تو مجھے ملا پھر مینگچوان اپنی لائٹننگ کا یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اور وہ اس مانسٹر پہ چاروں طرف سے اٹیک کرنے لگتا ہے اس کی وجہ سے مانسٹر اتنی جلدی ریاکٹ نہیں کر پاتا ہے اور موقع پا کے مینگچوان اپنی آٹم وین ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اٹیک مانسٹر پہ کلیرلی ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس مانسٹر کو وہیں پہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب مینگچوان کو لگتا ہے کہ یہ فائٹ وہ آلریڈی جیت چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیمن جنرل لیول کا مانسٹر تو بلکل فسدی نکلا لیکن تب ہی ہمارا فوکس پیچھے مانسٹر پہ شیفٹ ہوتا ہے اس کی بوڑی سے ایک ہیٹ ویو ریلیز ہوتی ہے اب وہ مانسٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ گصے میں لگ رہا ہوتا ہے وہ ایک جوردار دھاڑ مارتا ہے اور ہم اس کے پیچھے ایک ٹرانسپیرینٹ آوتار کو کریئٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں مینگچون کہتا ہے کہ میری وجہ سے اس منسٹر کی بلڈ لائن اویکن ہو چکی ہے مینگچون اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس دیمن جنرل لیول کے منسٹر میں دیمن کنگ لیول کی بلڈ لائن ہے پھر اگلے سین میں ہمیں اس منسٹر کے بارے میں معلوم بڑھتا ہے اس کا نام دیمن ٹائگر جنرل ہوتا ہے اور اس کی بلڈ لائن دیمن کنگ لیول کی ہوتی ہے اب اس کی برڈ لائن اویکن ہونے کے بعد اس کی سارے کے سارے سینسس آرڈ بھی زیادہ شارپ ہو جاتے ہیں اسے مینگ چوان کے کھون کی دور سے ہی سمیل آنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے سو فریگرینٹ اور پھر جمپ کر کے وہ مینگ چوان کی اوپر اپنے پنجے سے اٹیک کرتا ہے وہ اٹیک اتنا زیادہ پاورفول تھا کہ اس کی وجہ سے مینگ چوان پیچھے پیڑ پہ جا ٹکراتا ہے اور اس پیڑ کے دو حصے ہو جاتے ہیں اب یہ مانسٹر پوری طریقے سے ٹرانس فارم ہو چکا تھا اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کے موہ سے سموک باہر آنے لگتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور وہ مینگ چوان کو دیکھتی ہے وہ کافی انجرڈ ہو گیا تھا اور اس کے موہ سے بلڈ لیگ کر رہا تھا مینگ چوان بتاتا ہے کہ بلڈ لائن اویکنن کے بعد اس کی سپیڈ اور اس کی سٹریند دونوں ہی ڈبل ہو چکے ہیں پھر وہ اپنے موہ سے بلڈ کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں مینگ چوان سپیڈ سے کسی میں پیچھے نہیں ہو سکتا ہوں وہ اپنی سوڈ کو اٹھاتا ہے اور اس مانسٹر کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ مانسٹر بہت زیادہ کنفیوزن میں آ جاتا ہے اب مینگ چوان اس مانسٹر کے اوپر چاروں طرف سے اٹیک لانچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور موقع پاکہ اپنی سیکرٹ ٹیکنیک کا بھی یوز کرتا ہے اسے وہ مانسٹر ڈیفینڈ نہیں کر پاتا اور اپنے گھٹنوں کے بھلا جاتا ہے اب وہ مانسٹر اور زیادہ فوکس ہو گیا تھا اور چاروں طرف بہت دیان سے دیکھنے لگا تھا جب مینگ چوان اگلی وار اس کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو وہ مانسٹر اپنی سپیشل ایویلٹی کا یوز کرتا ہے اور مینگ چوان کو ہوا میں ہی روک لیتا ہے یہ ایویلٹی تھوڑی سی ٹیلی کائنیسیس جیسی تھی جس سے ہم چیزوں کو دور سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اب مانسٹر مینگ چوان کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے دان دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا جس کے بعد وہ مینگ چوان کو گری کا گولہ سمجھ کے پتھر میں دے مارتا ہے اور اس کے پاس آکے داڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مینگ چوان کہتا ہے اپنا مو بند کر تیرے مو سے بہت گندی سپیل آ رہی ہے لیکن اس مانسٹر کو اس بات سے کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا وہ مینگ چوان کا کام تمام کرنے کے لیے ایک فائر وال کو کریٹ کرنے لگتا ہے اور جب وہ مینگ چوان کے اوپر اس فائر وال کو لانچ کرنے والا ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک ویپن آتا ہے جو اس کے موں میں آٹکراتا ہے جس کی وجہ سے مینگ چوان بچ جاتا ہے پھر جنگل سے ایک سیڈو اٹیک آتا ہے جو اس مانسٹر کے دونوں پیروں کو ریسٹرین کر لیتا ہے اور مینگ چوان اس موقعے کا فائدہ اٹھا کے اپنی باڈی سے لائٹننگ ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس مانسٹر کی گریپ مینگ چوان کے اوپر سے چھوٹ جاتی ہے پھر ہم ایک اٹیک کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو مانسٹر کے ہیڈ سے ایزلی کنیکٹ کر لیتا ہے اور اس ڈیمن ٹائگر جنرل کا وہیں پہ پاپڑ بننا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم اس اٹیکر کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ سفید والا بندہ ہوتا ہے وہ بڑی سٹائل میں اپنی باریزی تلوار کو پوز کرتا ہے اور مینگ چوان کی طرف دیکھنے لگتا ہے یان جن کی سوڈ مینگ چوان کی طرح ہلکی نہیں تھی وہ اپنی سوڈ کو فیک کے مارتا ہے جس سے وہ ڈیمن ٹائگر جنرل پیچھے جا گرتا ہے یان جن اور بھی زیادہ اٹیکس کو لانچ کرتا ہے جنہیں وہ مانسٹر ڈوج کرنے لگتا ہے پھر یان جن جمین پہ آتا ہے اور اس مانسٹر کے اوپر ایک ہیوی اٹیک لانچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مانسٹر کئی پیڑوں کو توڑتے ہوئے ایک بڑی سے پیڑ میں جا ٹکراتا ہے لیکن وہ مانسٹر بھی کہاں پیچھے اٹنے والا تھا وہ یان جن پہ دوبارہ اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں مارا ماری فیس سے شروع ہو جاتی ہے اب میرا اس ڈونگوہ کو سب سے زیادہ پسند کرنے کا ریزن اس کی فائٹ سینز ہیں جو کہ ہمیں یہاں کلیرلی دکھائی دیتے ہیں یان جن اپنی شاندار سوٹ ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے جنہیں دیکھ کے مینگچوان بھی امپریس ہو جاتا ہے وہ اس مانسٹر کے اوپر کئی سارے اٹیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمن ٹائگر جنرل سپریس ہونے لگتا ہے بٹ وہ مانسٹر کافی زیادہ ہیوی تھا اور ٹرانسفورمیشن کے بعد اس کی سکن اور بھی زیادہ ٹف ہو چکی تھی مینگچوان یہ سب ایک پیڑ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس مانسٹر کو ہرانا اتنا بھی آسان نہیں ہے اب اتنی دیر لگتار فائٹ ہونے کی وجہ سے یان جن بھی تھوڑا تھوڑا تھکنے لگتا ہے تو مینگچوان اس کے سامنے جمپ کرتا ہے اور کہتا ہے دوست آجاو ساتھ میں فائٹ کرتے ہیں لیکن یان جن بھی اپنے رالے کو کم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تو وہ مینگچوان کے آگے آکے کہتا ہے کہ تم بیچ میں انٹرفیر مت کرو تب تک مانسٹر پیچھے سے آکے یان جن کی اوپر حملہ کر دیتا ہے جسے یان جن اپنا پورا دم لگا کے بلوک کرتا ہے پھر یان جن اپنی فاؤنڈیشن ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فلوٹنگ باڈی جس کی وجہ سے وہ مانسٹر وہیں پہ فلوٹ کرنے لگتا ہے تمہیں یہ فائٹنگ سینز کیسے لگ رہے ہیں یہ تم بتاؤ تو مینگچوان یہ دیکھ کے چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس لڑکے کی سیکرٹ ٹیکنیک ایکچولی گریوٹیشنل فورس کو کنٹرول کرنا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم یان جن کو اپنی دوسری ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گریوٹیشنل انورجن جس کی وجہ سے وہ مانسٹر بہت تیجی سے نیچے گرنے لگتا ہے اور اس موقع کا فائدہ یان جن کیسے نہیں اٹھاتا وہ اپنی تھاؤزنڈ سوڑ کٹی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے جس سے پہلے تو وہ اس مانسٹر کو ایک وقت سلیش کرتا ہے اور پھر اوپر جا کے اس کے پیٹ میں اپنی سوڑ کو گسا دیتا ہے جس سے وہ مانسٹر وہیں پہ دھرہ سائی ہو جاتا ہے ہم اس مانسٹر کی باڈی سے خوف سارا گرین کلر کا بلڈ نکلتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں یان جن کو لگتا ہے کہ وہ سکسیسفل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مینگچوان کو اپنی مسکان کی چمکان دکھاتا ہے لیکن تب ہی وہ مانسٹر دوبارہ سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور یان جن پھر سے آلٹ ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے بلڈ انرجی اس مانسٹر کے اراؤنڈ ریوالو کرنے لگتی ہے ہم اس مانسٹر کو ہوا میں فلوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یان جن کہتا ہے کہ یہ دوبارہ ریزریکٹ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے روکنا ہوگا جس کے بعد وہ دونوں ایک ہیوی اٹیک اس مانسٹر کے اوپر لانچ کر دیتے ہیں لیکن اس مانسٹر کا ریزریکشن روکنے میں وہ دونوں انسیکسیسفل رہتے ہیں مینگچوان اس مانسٹر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ اتنی جلی پوری طریقے سے ریکاور بھی ہو چکا ہے تو یان جن کہتا ہے کہ اس نے ڈیمن کنگ کی ایک سپیشل سکل کو ایویکن کر لیا ہے جس کا نام سپر فاسٹ ریجنریشن ہوتا ہے اب جب تک اس کی انرجی پوری طریقے سے ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے نہیں مار سکتے تو مینگچوان کہتا ہے چلو ایک وار میں اس کی کھوپڑی اڑا دیتے ہیں یان جن پہلے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے مانسٹر کو اسے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے مینگچوان اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مانسٹر کا گلہ کاٹنے کے لے جاتا ہے لیکن تب ہی مانسٹر یان جن کو آگے کر دیتا ہے اس کی وجہ سے یان جن بال بال بچتا ہے وہ مینگچوان سے کہتا ہے کہ تم اپنی سوڈ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو یان جن مینگچوان سے کہتا ہے کہ تم اسے ڈسٹیکٹ کرو میں اس کی کھوپڑی اڑانے کا کام کرتا ہوں تو مینگچوان بولتا ہے ابھی کون کہہ رہا تھا کہ انٹر فیر مت کرو تو یان جن کہتا ہے بکواس کم کام زیادہ اور وہ دونوں مانسٹر پہ مل کے حملہ بول دیتے ہیں مینگچوان اپنی سوپر سپیڈ کا یوز کرتا ہے اس مانسٹر کو ڈسٹیکٹ کرنے میں کیونکہ وہ مانسٹر کے اٹیک کو ایزری ڈوج کر سکتا تھا اور ہیوی اٹیکس کی ریسپونسیبیلٹی یان جن لیتا ہے یان جن موقع پا کر مانسٹر پہ دوبار سلائس اٹیک کرتا ہے اور اگلے اٹیک میں اس مانسٹر کے ہاتھوں میں اپنی تلوار کو کیل کی طرح ٹھوک دیتا ہے اب مانسٹر کا صرف ایک ہی ہاتھ فری تھا جس کی وجہ سے دونوں کو تھوڑا سا سانس لینے کا ٹائم مل جاتا ہے لیکن ہمارا ڈیمن ٹائگر جنرل بھی کہاں پیچھ رہنے والا تھا ڈر کے آگے جیتا ہے یہ کہہ کے وہ اپنے ہاتھ کو سوٹ سے فری کر لیتا ہے لیکن اب شاید ڈیمن ٹائگر جنرل کا آخری سمائے آ چکا تھا مینگچوان اور یان جن دونوں مل کے اس مانسٹر کے اوپر لگاتار کئی اٹیکس کو لانچ کرتے ہیں اور پھر موقع پا کر یان جن اس مانسٹر کی خوپڑی اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے لیکن مینگچوان کو اس بات سے بھی چین نہیں ملتا اپنی سوپر فاس سپیڈ کا یوز کرتے ہوئے اس مانسٹر کے ہیڈ کو پوری طریقے سے ڈسٹرائی کر دیتا ہے اس مانسٹر کی باڈی سے ہم ایک ڈارک اورنج کلر کے ڈیمن کور کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پہ مینگچوان اور یان جن دونوں کی نظر پڑ جاتی ہے تو مینگچوان کہتا ہے یہ ڈیمن کور تو یان جن تو ہمارا راجہ بیٹا تھا وہ کہتا ہے تم پہلے آئے ہو تو یہ ڈیمن کور تمہارا ہوا تو مینگچوان کہتا ہے میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں تو وہ اس ڈیمن کور کو اٹھا کے یان جن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اسے مارا ہے یہ ڈیمن کور تمہارا ہوا یان جن کہتا ہے نہیں تمہارا ہوا تو مینگچوان کہتا ہے تم پاگل پاگل ہو گئے ہو کیا لیکن یان جن اس ڈیمن کور کو اٹھا کے سیدھا مینگچوان کے موں میں غصہ دیتا ہے تو مینگچوان کہتا ہے تمہیں ڈیمن کور نہیں چاہیے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم مینگ چوان کو میڈیٹیٹی پوزیشن میں دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ اس ڈیمن کور کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے ہم ایک فائر سنیک کو اس کے اراؤنڈ ریوالف کرتا ہوا دیکھتے ہیں جو کی نائن ریفائنمنٹ زورانگ ٹیکنیک کی وجہ سے ہوتا ہے مینگ چوان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے اس ڈیمن کور کو ریفائن کرنے کے بعد بھی میں اپنی تھنڈر ٹاؤزم ٹرانسفورمیشن کو پوری طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتا مینگ چوان کہتا ہے اور زیادہ انرجی کے لیے مجھے اور زیادہ مانسٹرز کو ہنٹ کرنا پڑے گا اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈیمن کور کی ڈیمنک پاور اس پہ کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اپنا سر پکڑ کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اب مینگ چوان کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی تب ہی اچانک پورا سین چینج ہوتا ہے اور ہم اس کی مدر کو دیکھتے ہیں ہم اس بلیج کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کی مدر کے اوپر وہ مانسٹر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے ہم باپس کرنٹ سین میں آتے ہیں جہاں پہ مینگ چوان اپنا سر پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے پھر سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم مینگ چوان کے فادر کو اس مانسٹر کے پیروں کے نیچے دیکھتے ہیں پھر ہم اس مانسٹر کو لیکویو کا خون پیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس فار پھر سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک تھنڈر ٹیولیشن ٹائپ کے بادل دیکھتے ہیں لیکن مینگ چوان اس چیز کو نوٹس نہیں کر پاتا وہ وہیں پہ انکونشس ہو جاتا ہے ہم مینگ چوان کے فور ایڈ سے ایک لائٹننگ بٹر فلائی کو بار آتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر سین مینگ چوان کی سی آف کانشیسنیس میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کئی سارے ہینڈز کو مینگ چوان کی سی آف کانشیسنیس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی کئی ساری لائٹننگ بٹر فلائیز ان ہاتھوں کو روکنے لگتی ہیں پھر بھی کئی ہاتھ اس نیو بارن بیوی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن وہ بیوی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ سارے کے سارے ہینڈز اپنے آپ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹریبلیشن بھی وہیں پہ کتم ہو جاتی ہے ہم اس نیو بارن بیوی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اب بڑا ہو گیا تھا پھر ہم مینگ چوان کی سی آف کانشیسنیس سے باہر آتے ہیں جہاں پہ مینگ چوان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور ہمیں اب معلوم پڑتا ہے کہ مینگ چوان کے آپ سارے کے سارے ڈومین پوری طریقے سے اوپن ہو چکے ہیں مینگ چوان اپنی آئیز کی ایک نئی ایویلیٹی کو بھی ڈسکور کرتا ہے جب مینگ چوان اس ایویلیٹی کو یوز کرتا ہے تو اس کے چاروں طرف سب کچھ بلیک ان وائٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی طریقے کی اینرڈی کا بڑی آسانی سے پتا لگا سکتا ہے مینگ چوان نے جب اپنی ایویلیٹی کا یوز کیا تھا تو اسے ایک ریڈ کلر کا تھریڈ دیکھ رہا تھا مینگ چوان اس تریڈ کے پیچھے جانے لگتا ہے مینگ چوان کو پتاتا کہ یہ تریڈ ڈیمنز کے پاس لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ نمبر ٹین یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ایکسپلینیشن اسے کمینڈ میں ضرور بتانا اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا پارٹ بنو تب تک سٹے سیف آئیم سیوام سائننگ آف